موسیقی طالبان کے سپوکس پرسن اور ڈپٹی انفرمیشن منسٹر زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اگر طالبان کی سرکار کو تسلیم نہیں کیا گیا تو پھر اس کا نقصان نہ صرف ہمیں بلکہ پوری دنیا کو بھگت نہ ہوگا انہوں نے کہا کہ افغانی عوام ابھی جنگ سے نکلی ہے ایسے میں اس کو مدد کی ضرورت ہے اسی بیچ میں خبر ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن کی طرف سے عمران خان پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کیے جانے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے ایران کے پارس ٹوڈے کے مطابق طالبان کے سپوکس پرسن زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان کو جس انٹرنیشنل مدد کا اعلان کیا گیا ہے وہ ہمیں دی جانی چاہیے آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں یونائٹیڈ نیشنز کے ذریعے افغانستان کو مدد کے لیے کی گئی ایک کانفرنس میں ایک عرب امریکی ڈالر کی مدد کا اعلان کیا گیا ہے افغانستان میں ٹرورسٹ گروپس کی موجودگی کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں طالبان کے سپوکس پرسن زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ ہمارے یہاں القائدہ سمیت کوئی بھی ٹرورسٹ گروپ موجود نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں کوئی بھی غیر ملکی ٹرورسٹ موجود نہیں ہے اور اس بارے میں دی جانے والی خبریں بے بنیاد ہیں آپ کو بتا دوں کہ طالبان نے افغانستان میں کسی غیر ملکی ٹرورسٹ گروپ کے نہیں ہونے کا دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ جبکہ حال ہی میں ٹرورسٹ گروپ دائش نے افغانستان میں کیے جانے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے طالبان اس بوکسپرسن نے کہا کہ ان کے گروپ کے اندر لیڈرشپ کے بارے میں کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے اسی بیچ پاکستان کے بڑے اخبار ڈان نے آج ہی لاہور سے خبر دی ہے کہ اپوزیشن الائنس پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمن نے امران خان حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ افغانستان میں اسٹیبلیٹی لانے کے لیے طالبان سرکار کو فوراں مانتہ دے یعنی تسلیم کرے جیو نیوز ٹیلیویزن نے کل سنڈے کو ان کے حوالے سے کہا تھا کہ ہمیں طالبان سرکار کو جلد سے جلد ایک پر امن ملک اور افغانستان میں ایک اسٹیبل سرکار یقینی بنانے کے لیے کی جا رہی کوششوں میں مدد کرنے کے لیے تسلیم کرنا چاہیے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ طالبان حکومت کو تسلیم کرنا افغانستان کو تسلیم کرنے جیسا ہے اور طالبان کی مدد کرنے کے لیے ان کی سرکار کو فوراں تسلیم کیا جانا چاہیے آپ کو بتا دوں کہ تاجکستان کی راجدانی دشمبے میں حال ہی میں ہوئی شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کی سربراہ کانفرنس کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے طالبان سے ملک میں انکلوزیو حکومت بنانے کے بارے میں بات شروع کی ہے طالبان کی طرف سے دنیا کے ملکوں سے موجودہ سرکار کو ہی تسلیم کیے جانے کی مانگ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا کے ملکوں کی طرف سے انکلوزیو حکومت یعنی سبھی طوقات کے نمائندوں کو شامل کر کے حکومت بنانے کی مانگ کو نظرانداز کر کے اسی حکومت کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں اس بیان سے ان کے اندر گھبراہت بھی ظاہر ہو رہی ہے انہیں یہ بھی شک ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ایک ارب ڈالر کی امداد ہو سکتا ہے ان کو نہ مل سکے آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانہ نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کے خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنوار شکریہ جائے بھارت جائے میڈیا اشٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر جارہوڑ شیئر کریں موسیقی